اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں پرسن اتر ہیں حالانکہ میں نے آپ کو پرسن اتر اچھی طرح پہلے یہ تو اتنے دو آپ کے سکرین پر دکھے دے رہے یہ میں نے پرسن آپ کو کروا دیتا ہے یہ دوبارہ آپ کو کوپی ابھی نوٹ کرنے کا ہو سکتا نہیں ہے کہ بھائشہ کی بات ہی ہم پرسن اتر کوپی میں کرنا ہے لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے پرسن میں اس کا اتر بولتا ہو سکتا ہے آپ نے دلد بازی میں اتر گلت کی ہوں گے تو اب ہم اس پرسنوں کے بارے میں واپس ایک وار اس کا ریوائز کر دیتے ہیں تو آپ پرسن نمبر ایک ان بچوں کو یاد ہے وہ ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس کو سن کر اس کے اتر بھی بول سکتے ہیں بھرت کسی کھیلتے تھے یہ آپ کو پرسن کا چیتر یاد ہے اور یہ آپ نے چیتر میں بھی دیکھا ہے جو برت یعنی کی وہ برت شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اسی پرکار پرسن نمبر دو پرکھوں کی شوگات کیا ہے یہ آپ نے اس قویتہ میں ایسی طرح بڑا دچاس اور ویرتا یہ پرکھوں کی شوگات ہے شوگات کا ملہ بہتا ہے بھیٹ یا اپار ہمی جان سے پیاری کیا ہے ماتر بھومی یا بھارت ماتہ ہمی جان سے پیاری ہے اسی پرکار دیکھئے جو صحیح پرسن کے صحیح اتر کے صحبت کا کرماکسر سٹانٹ کر کوش ٹھک میں دیکھئے شوگات صحبت کا کیا عرت تھے واپت جاننا شوگات ابھی میں نے بات ہے آپ کو شوگرہ شاگر اپار یا شوگند اس میں کون سا رائٹ ہے بتائیے اپار اپار تو اس میں سا رائٹ ہے کون سا رائٹ ہے بتائیے سا رائٹ ایک ورش میں مہینوں کی شنگیاں کتنی ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہونا سی ہے اسیدھی بات ایک ورش میں مہینوں کی شنگیاں کتنی ہوتی ہے یہ نہیں اس میں کون سا رائٹ ہوگا اس قویتہ میں سے وہ پنکتیاں سانٹ کر لے کی دن کا عرق یہ اب آپ نے اچھے طرح پڑھا ہوگا یہ جو بڑی یہاں پہ لکھا ہے شنگاریاں جوالاؤں سے کم نہیں ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا بڑی بڑی جوالاؤں سے کم نہیں ہے شنگاریاں اب اگلا دیکھئے ہمارا ہمارے کام ہمارا ہمارے کام اتیاس کا حصہ بنتے رہے ہیں ہم شدیوں سے بنتے آئے ہیں پن نے ہم اتیاس کیے ہم نے قویتہ کے اندر لائن تو آپ نے پہلے حالانکہ کئی باتوں نے اتر بھی صحیح لگنے کوشت کی دی تو یہ اس کا اتر ہے تو آپ دیکھئے ہم دھرتی کو ماں سمان پیار کرتے ہیں تو یہ دھرتی جو ماں ہیں اپنی ہمی جان سے پیاری ہے اگلا دیکھئے کٹھین پریقشہ میں میند کرنے کی آ سکتا ہے تو اب اس کا بولو خوب میند کریں گے کٹھین پریقشہ آئی ہے اب پرسن نمبر تین چار پانچ اور سات پرسن نمبر تین دیکھئے ہمارے لئے سب سے بڑے سب سے ادھیک گروہ کی کیا بات ہے بھارت مومی پر جنم لیا جس دھرتی پر ہمیں جنم لیا ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے بڑے جنہوں نے پہلے پرسن نہیں کیا ان کو پرسن پر پورے کرنے اپنی کوپی میں لیکن جان رہے جنہوں نے پہلے پرسن کر کے گروہ میں سینڈ کر دیا تھے ان کو یہ پوری پرسن نہیں کرنے کیول اور کیول بہتشاہ کی بات پرسن کرنے یہ آپ کو دوبارہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ آپ کے لئے کام زیادہ ہو جائے گا اس لئے دنوں نے پہلے نہیں کیا ان کو کام پورا کرنے دنوں نے کر لیا ہے گروہ میں سینڈ کر دیا ان کو واپس کرنے ہی آسکتا پرسن نمبر چوتہ دیکھئے پھولواریوں سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے یہ پرسن آپ نے ایسے دیکھا ہوگا پھولواری سے ہمیں کانٹے پہلے تو کانٹے ملتے بعد میں پھول ملتے کانٹے کا ملبتہ پریشاں نہیں یا دکھ کر سکتا پھول کا ملبتہ خوشی یا اس کا دو پھل ہوتا یا اس کا دو پرنام ہوتا ہے قویتہ میں ہمارے کون سے ورتوں کی بات کہی گئے یہ ہم نے ایسے ترے بڑھا تھا ہمارے کون کون سے ورت تیاغ اور بلیدان کی ورتوں کی بات کہی گئے کون کون سے ورت تیاغ اور بلیدان بالکوں کی کیا جمعہ داری ہے اگلا پرسن دیکھئے بالکوں کی دو بالک ہیں اس کی کیا جمعہ داری ہے تو امیدیس ارطات بھارت ماتا کی شعب دانی کے ساتھ رکوالی کرنا ہر بالک کی جمعہ داری ہیں انہی شعب دانی کے ساتھ اب دیکھیں اتیاز کے پنوں میں ساتوہ پرسن دیکھ اتیاز کے پنوں میں لکھی ہوئی کونausی باتیں ہیں اتیاز کے پنوں میں کون پونکو یہ ہے ہمارے ساس اور بلیڈان کی باتیں اتیاز کے پنوں میں لکھی ہوئی ہیں کونسی باتیں ہیں اتیاز اور بلیڈان کی باتیں اب آپ کو یہ پرسن دیکھنا تو ساگی بات میں ہم آپ کو پرسن ملیں گے جن کا آپ کو انصورت ایک بار واپت دیاں سے سنائیں یہ تو کیول میں نے آپ کو پہلا دو ہم نے پڑھا تھا کو کوب ہم نے ملک سمجھنے کی اٹھا س arise آپ دیکھئے بازا کی بات میں پہلا بول کر انتر باتا ہیے اب شعبت کو واپس سننا اور سمجھنا جا ہنس پہلے اس ہنس کا ملب ہوتا ہے ایک تو مرحان پکس ہی ہوتا ہے جو پانی میں تیرے آئی ہے وہ ہوتا ہے اس پہلے کو پر یہ انسوار لگا ہے دوسری کو پر سندر بھی لگا ہے تو اس ہنس کا محلوب ہوتا ہے ہنسنا جیسے ہم محلوب ہنسے ہیں اسی پر کا دوسرا دو سبد ہے ساند چاند آپ نے پتا ہوگا جو رات کے سمجھ سمکتا ہے چاند تو چاند اس کے پر سندر بھی لگا ہے دبی چاند اس کو تھوڑا سا جھیمی آواز میں بول ہے انگنہ انگنہ کا یہ پت یہ آپ کو پتا ہونا سی استری جو محلوب ہوتی ہے اس کا پریبار محلوب سبڑیں انگنہ انگن کا محلوب ہوتا ہے تو گھر کا انگنہ ہوتا ہے پوچھ 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 کا محلوب تو کچھ جانور کی پوچھ ہوتی ہے بندر کی کیسے گائے کی کیسے پوچھ پوچھ ہے کسی سے پوچھنا ٹھیک ہے نحن پوچھتے ہیں نحن پوچھتے ہیں نحن سبڑ نہیں محلوب سبڑ کو کے آپ کو اس کا اتر نہیں کرنا اسے سمجھنا ہے کہ انس انس ساند چندہ انگنہ انگن پوتھ پوتھ رنگ رنگہ دو جس کے وہ سندر پر لگا ہے ان سبدوں کو وہاں پر دیارنا دور سے آپ کو بولنا ہے اب دیکھیں پرسن نمبر بازا کے بعد میں اگلا پرسن دیکھیں نچے لکے سبدوں کو ایک وصن میں لکے نچے لکے سبدوں کو ایک وصن یہ سبد دو ہے وہ سب بہوصن میں دے رکھیں یعنی وصن کا ملہ بہتا ہے جس سنکیہ سے ہمیں پتہ سلے کہ وہ سنکیہ ایک ہے یا ایک سے ادھیک اس کو کیا بولیں گے وصن بولتے ہیں وصن آپ کو اندی میں دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک وصن اور بہوصن تو یہاں پہ دو پرسن دے رکھیں یہ بہوصن سبد دے رکھیں دن کو آپ کو کیا کرنا ہے ایک وصن روپ اس کا لکنا ہے تو آپ دیکھیں نچے لکے سبدوں کو ایک وصن میں لکے شنگاریاں اس کا ایک وصن ہوگا شنگاری کیا ہوگا دن کو ایک入ل بہوصن جانتے ہیں پھولواریاں پھولواریاں اس کو سہواریاں اس کو سہواریاں یہاں اٹے ہیں اس کی وصنگاریاں دن کو سامواریاں اس کو اس کا کیا ہوجہ گا کھواری کیتwork اسی پرکار ڈوا ایا کا دوائی دوائی تو اس میں بڑی کی محتر令 دیں گی اللہ کیا ہوجہ گا اور کیوں SARS پرکار کیا ہوجہ گا بعد ڈوا ایز مٹھائیں اور میٹھائیا اور مٹھائی گا رائے گا کے senhorر ساتھ ای جس میں لکھا ہے سمدھائیں نیچے لکھئے کسی زمینی وہمیں سبز ۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے اس میں کون سے سب دے وہ پولنگ ہے اور کون سے وہ سب دے ۔ مٹی آپ کو پتہ کیا سبد ہوگا شریف بات ہے مٹی ہے اسطری دیں سبد ہے مٹی کیا ہے پتہ یہ اسطری دیں ہیں تو آپ کو یہ سارنی بناک لگنے نیچے اوپ لگنے پولینگ اور اسطری دیں تو ان کو سارنی بناک آرام سے آپ دے سکتے ہو اُنگلی بھی شریف بات یہ آپ کی اسطری ہے اسطری دیں گی ہے اُسی پرکار دے کہ پریخشا اگلا دو ہے ہرا ہرا سبد سے بھی پتہ سوڑ گاتا ہے کہ وہ پولینگ ہے اسی پرکار دے کہ بالک بھی کیا ہے پولنگ ہے پریقشہ یہ اسطلنگ ہے دودھ دودھ کیا ہے باتے پولنگ تو آپ کو یہ سبت باپر دیاننا ہے مٹی انگلی ہیرہ یعنی کی پولنگ جو سب جن میں تھے ہیرہ بالک اور دودھ یہ جو پولنگ سبت ہے اور اسطلنگ سبت ہے مٹی انگلی اور پریقشہ یہ آپ کو دیاننا ہے باقی اس کی پریباسات دے رہے گی تو میں نے آپ کو بھی بچا دیا تھے اب پرسن نمبر آگے دیکھئے بہت بڑی آساندار پرسن ہے اور یہ پرسن آپ کو اپنی کوپی میں یہ بحثہ کے بعد دو پرسن پڑے ہو اور جو ابھی دو آپ کے تین چار پرسن ہے یہ آپ کو کوپی میں انیواری روپ سے کرنے ہیں جن بچوں نے پہلے نہیں کیا ان کو تو پورے کرنے ہیں انہوں نے کر دیئے اور ان کو ابھی یہ بحثہ کے بعد پرسن ہی کرنے ہیں اب دیکھئے ہم بالک اپنے دیش کی سیوہ کے روپ میں کون کون سے کاری کر سکتا سرسا کے لئے پھر بھی آپ کو اتنا پرسن دیکھنا ہے کون کون سے کاری کر سکتا ہے تو دیکھئے ہم دیش کی سیوہ گروہ ہمیں پریان کو سودھ رکھ سکتے ہیں ابھی آپ بالک ہو تھوٹے بالک ہو تو آپ کو دیش کی شیما بورڈر پر دانے کا موقع نہیں ملے گا جب آپ بڑے ہو جا ہوگے فوج مسالکت ہو جا ہوگے تب آپ کو ہو سکتا ہے موقع ملے گا لیکن ابھی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہو تو آپ اپنے آس پاس کے پریانوان یا نواتاوان کو سودھ رکھ سکتے ہو سوچتہ و سفائی یہ بھی دیش سیوہ کا حصہ ہے دیش سیوہ کا کیا ہے تو اس پرسن کا اوطری ہے لیکن دیش کی شیوہ کے روپ میں ہم آس پاس کے واتاوان کو سودھ رکھ سکتے ہیں اور آس پاس کے جو ساردنی اسطل ہے ان کو سوچتہ و سفائی کا وشیر جان رکھ سکتے ہیں پانی وہ بیدلی بچہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ ورکس لگا سکتے ہیں اور ورکسوں کو کاٹنے سے بچہ آپ جیسے کئی کاری ہم بالک کر سکتے ہیں یہ بالک آپ آرام سے آس پاس پیڑ لگانا یہ آپ چھوٹے بالک بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کو منع سمجھا سکتے ہیں کہ پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے تو اب دیکھئے پہلا پرسن کا اتر ہو گیا ہمارے آس پاس دیش سیوہ کرنے والے دیش بکتوں کے بارے میں جانے اور سرسہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آس پاس کا ملک جس ہم راجی میں رہتے ہیں اس راجی میں دیکھیں مانا پرطاب جیسے نام ہے بامنسہ ہے جو ان کے آرتی روپ سے مانا پرطاب کی مدد کی دی اور مانے کے لال ورما ہے اسی پرکار جیدران ویاس ہے ہرالال ساستری ہے اس پرکار بہت ایسے دیش بکت ہوئے ہیں جن کا راجستان میں اپنا اولیکنی یوگدان ہے اب پرسن نمبر تین دیکھئے بھارتی ہے وہ انگریزی مہینوں کے نام اب دیارنا بھارتی مہینے کون کون سے ہوتے ہیں جس پرکار ہمارے یہ تو مہینے ہوتے ہیں شیطر ہے ویشاہ ہے تو یہ ٹوٹل کتنے مہینے ہوتے ہیں باتے یہ بارے مہینے کتنے مہینے ہوتے ہیں یہ تو شیطر، ویشراک، زیشت، آساد، سرامان، بھادرپاد، آرشیبان، کارٹیک، مارگ، شیط، پوچ، مارگ، فالگو تو یہ جو سب سے بھارتی مہینے کا پہلا مہینے ہوتا ہے وہ شیطر مہینے ہوتا ہے اور سب سے لاشت میں ہوتا ہے فالگو مہینے جس میں کون سے تیمار ہوتا ہے جو اوڑی والا جو تیمار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انگریزی مہینے آپ کو پتا ہے جنوری سے لگا کے جس میں بڑھتا ہے تو یہ آرام سے لگے جنوری، فروری، مارس، اپریل، مئی، دون، دولائی، اگرس، ستمبر، اکٹومبر، نومبر اور دیسنبر تو یہ آپ کو ضرور انہیوار روپ سے پھرسند کرنا ہے بھارتی ہے وہ انگریزی مہینے تو میں چوتے پھرسند کا دعا آپ کے آنسور ہے یہ آپ آرام سے نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں میں اس کا آپ کو اسکرین چوٹ دو آپ کے اتھائی اتھائی اتھر کا آنسور لے کے بتا دوں گا کیونکہ یہ پھرسند کا اتھر تھوڑا بڑا ہے بھارت وہ تیوار تو وہ ہوتے دیکھئے کچھ میں بتا رہا ہوں باقی آپ کو اسکرین چوٹ آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا تو جنوری ماں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو چودہ جنوری ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکر سکران جی تیوار آتا ہے پتا ہوتی وہ سے تیوار جس میں ہمیں تلترٹی بغیر پتا ہوتی ہے اسی پرکار جنوری ماں میں دیاننا لوگاڑ تیوار آتا ہے تو اس پرکار مارس مہینے مارس مہینے مہینے اپریل ہو گیا مائی دے گی اکسی ترتیا جو آکاتی دوتی ہے بودھ پونی ماں نرسنگ دیندی اب دون میں دون میں جس میں ہم بات کریں گے تو اس میں گنگا جسرہ ہو گیا اسی دولے میں دیکھئے ایدول فیتر ہو گیا گروپونی ماں ہو گیا تیز ہو گیا اگس میں رکشہ بندن ہوتا ہے تو سوہتندرزہ دیوز زندہ کا پروگرام مرشیپر کا شیپر میں دیکھے تری کرسندھنمس میں ہو گیا دسرہ ہو گیا ویشو کرما زینتی ہو گیا اکٹومبر میں دیکھے دیپا وڑیو گووردن پوچہ بھیا دوز دیوو تھان دیکھا دسی نومبر میں دیکھئے اکسے نومی جسمبر میں آپ نے کہا پچیس دو جسمبر ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا عشید دنم کا تیوار آتا دن کا نام ہے کرشمی ڈی تو پیارے بیدارتیوں اتنے آپ کو سوال آرام سے آپ کو کرنے ہیں اور اس کا آنسور آپ کو لکھنے کا پریاس کرنے ہیں اور مجیسے آسا ہے کہ آپ کو یہ اتر آرام سمجھ آگے ہوئے بشید کر کے دو بہت ساگی بات کے ایک تو ایک وچن بہت وچن واہا اسلنگ اور پولنگ اور یہ بھی کریں تو اس میں چار پرسند ہیں ایک پرسند کا اتر تو میں آپ آرام سے اس کا بڑا اس کے انسان چیز کے گروہ میں بھیجوں گا لیکن تو تین پرسندوں کو اتر ہیں دو میں نے آپ کو محقی بتائے اور اس کا آنسور آپ کو لگنے کا پریاس کرنا ہے اسی کے ساتھ میں اپنے وانی کو برام دیتا ہوں دنیوار